اسلام علیکم ایفریون امیدہ آپ لخیرے سے ہوں کہ میرا نام ریحان اللہ بھالا ہے یہ دانش ہیں اقبال ٹرینر ہیں مفتی ہمدرد ہیں اس کمرے میں اس وقت تین اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہی ٹرینر ہے یہ بھی ٹرینر ہے اور انہوں نے تعلیم جو ہے وہی دی دی کے لوگوں کو ٹرین کرنا جا کے دین میں تو سوال یہ ہے کہ ایسا ملک جس ملک کے اندر ستر پرسنٹ لوگ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے اور وہ سارے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ ان کے محلے میں آ رہا ہے دو ہزار روپے کا یہ سمارٹ فون ہے جس میں یوٹیوب چلتا ہے برینڈ نیو فون ہے سمارٹ فون یہ نہیں پرانا جو فون ہو یہ برینڈ نیو جیز کا فون ہے جس میں یوٹیوب چلتا ہے گوگل چلتا ہے گوگل ایسسٹنٹ چلتا ہے ویٹس ایپ چلتا ہے پتہ نہیں اور کیا گیا چلتا ہے پھر اگین برینڈ نیو آٹھ ہزار روپے کا فون ہے جس میں یہ ساری چیز چلتی ہیں کرونا بھی پھیل گیا ہے انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ گیا ہے سوال میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ کب سکول یوٹیوب پہ پڑھیں گے کب جو بیسک تعلیم ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو سے سیکھیں گے کیوں دو سے چار گھنٹے روز میجورٹی لوگ ٹی وی پہ اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں تو آپ کیونکہ ٹرینر ہیں تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں وہ بھی ٹرینر ہیں ویسے تو انہوں نے ایک سو کورس پڑھائے ہیں یو ڈی می پہ تقریباً ایک سو یہ تو ایک سو پورے ہوگئے سو پورے ہیں پچتر پچتر سنچری ہو جائے گی کہنے کو تو خرائے گی دس ہزار سٹوڈنٹ بھی ہو گئے تو اب کچھ ٹیچر ڈنڈا کر کے آگئے ہیں اور سٹوڈنٹ بھی نہیں آرہا اس کو سیریسلی نہیں لے رہا آپ کے خیال میں آپ کو کیا ہنڈرنسز نظر آتی ہیں لوگوں کے آن لائن پڑھنے اسلام علیکم صرف ہمارے پاس جتنی بھی سٹوڈنٹس یا جتنی بھی کینڈریٹس لوگ آتے ہیں فلوف پوٹنشل ٹیکنکل اسکل ہو یا ٹریننگ اسکل بھی ہو ان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کانفیڈنس کا ایشو ہوتا ہے اسپیشلی ون بھی ہر فیسنگ دے کیمرا وہ کیمرا کو لے کے بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے مجھے بھی پہلی دفعہ لائف کروانے والے آپ ہی ہیں تو بیفور دن دارٹ ایوان اواز نوٹ پیری کمفرٹیبل ویڈا کیمرا اب تو آپ جب پونے آجاؤں گا تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی کہ وہ کیمرا کو لے کے بہت ہزیٹنٹ ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان سے ویڈیوز بنوانا شروع جس لائک یوں میں ان سے ویڈیوز بنوانا شروع کرتا ہوں میں پوست کروانا سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ان کی جو وہ ہیڈیوٹیشن ہے غلطیوں کی کہ لوگ کیا بولیں گے میں کچھ غلطی کر جاؤں گا لائف پہ جا کے وہ ہیڈیوٹیشن ختم ہو بیکوز ونس یو سٹارٹ لائفنگ آن یور اون سیلف دن یو فرگیٹ کہ کوئی دوسرا مجھ پہ حس رہا ہے یا نہیں حس رہا ہے سب سے پہلے آپ نے خود اپنے اوپر حسنا شروع کرنا ہوتا ہے تو ایک تو ہیڈیوٹیشن ختم ہوتی ہے کانفرننس بیڈل اپ ہوتا ہے اس کے بعد سر کانٹنٹ کا ایشو ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ ٹرینرز کے ساتھ بہت سارے ٹیکنیکل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ٹیکنیکل اسکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں لائک فرکزامپل ایک بندہ بہت زبدیس گرافک ڈیزائنر ہے بٹ ہی ڈیز نوٹ نو کہ ہاو ٹو کم ٹو دی لیول آف دی آرڈینس اور ان کو کس طرح سے کوئی چیز بتائی جا سکے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے ایسے ہوتے ہیں ان کی ٹیکنیکل ناللیج بہت زبودس ہوتی اور وہ ٹریننگ کی لائن میں آتو جاتے ہیں مابیر اسٹوڈنٹ کی لیول پہ جا کے سمجھانے ہی پا رہے ہوتے ہیں تو کانفرنس لیول آپ کو انٹرک کرو گیا لاکھوں سکول ہے پاکستان ٹیک ہے اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں ٹیکسر بھی ہیں ٹیک ہے ان کو سٹوڈنٹ کی لیول پہ آنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان لاکھوں میں سے صرف چند پچاس دس پانچ لوگ جو بھی کلاس میں وہ پڑھاتے ہیں تھرڈ فورت ففت میٹرک پڑھا دیں سائنس پڑھا دیں میٹرک کی کلاس پڑھا دیں آٹھ بھی پڑھا دیں جتی کتابیں وہ سکول میں پڑھاتے ہیں وہ چھٹیاں ہیں موبائل پہ بیٹھ کے ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کس طرح سے اپنی ہزٹیشن کو کانکر کر لیں کہ اگر وہ یہ اس موسم میں کرونا میں خاص طور پر یہ چیزیں پڑھا دیں لوگوں کو تو کیا ان کو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی قوم پڑھ جائے گی باتیں تو سب بڑی بڑی کرتے ہیں پاکستان کے لیے لیکن اتنا سا ہزٹیشن مطلب قتل ہونے کو تیار ہے لیکن ویڈیو پہ آنے کو تیار نہیں ہو رہے کیسے ان کو سمجھائیں کوئی کچھ گائیڈ کریں کیا کریں میرا بس چلے تو میرے شاہد جوئے نے ایک مجھے مشورہ دیا کہ میٹرک کا سیٹیفیکیٹ ہی نہیں ملنا چاہیے جب تک وہ سارا کچھ اس نے جو کہ میٹرک میں پڑھا یوٹیوب پہ نہ دال دے کم سے کم پچاس ویڈیو بنا گیا یوٹیوب پہ دالے تو میٹرک کا سیٹیفیکٹ ملے گا حافظ ہے حافظ کا سیٹیفیکٹ چاہیے پورا قرآن شریف یوٹیوب پہ پڑھا سنا دو حفاظ جتنے ہیں یوٹیوب پہ پورا آپ نے سنا دیا پورا یوٹیوب پہ دال دیا زندہ آگا آپ نے سنا دیا چلو تمہارے یوٹی لگی تو تیس دن میں اگر آپ ایک گھنٹہ روز بھی سناتے ہیں تو تیس دن میں ختم ہو جاتا ہے قرآن شریف ہر آدمی مسجد میں جا کے رمضان میں سناتا ہے بھائی یوٹیوب پہ بھی سنا دو تو سرورز میں دھوک کے ساتھ سے قرآن بھی پہنچے گا اس کا بھی سواب ملے گا آپ بھی بیزر وگئے اپنی جنریشنز کے لیے آپ کی آواز پبلش بھی ہو گئے آپ پبلش بھی بن گئے خوف بھی نکل گیا حراز بھی نکل گیا تو یہ کام ذرا ترغیب کریں تو سوری میں نے مائک زادہ لے لیا تو کیا کریں سر اس میں ایک سب سے پہلے سٹپ ہی ہونے چاہیے میرے ساب سے کہ آپ آپ کے جو اپنی انٹرنل گروپ سے واتس اپ کے جو آپ کے دوستوں کے گروپ ہیں آپ سب سے پہلے اس میں اپنی ویڈیوز بنائیے اس میں بنا کے ڈالیے جس فور جس فور گیٹنگ یوزتو آف دی کیمرا آپ کو سب سے پہلے کیمیرے کا یوزتو ہونا ہے کہ آپ کیمیرے سے اپنی سیلفی ویڈیو بنا رہے اور وہ اپنے گروپ میں پوست کر رہے ہیں پہلے وہاں کمنٹ سائیں کہ آپ کا مزاک کریں گے وہ یہ کیا کر رہے ہیں بہت سائید آپ کو مطابقا کریں آپ نے وہاں بنا کے دالی اس کے بعد آپ کا دل تھوڑا کھلے گا اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں یوٹیوب is easier for many people compared to فیس بک لائف because فیس بک لائف پہ you don't have ریٹیکس یوٹیوب پہ ریٹیکس لے سکتے ہیں اس کمپلیٹلی کنٹرول آپ اپنے حساب سے کچھ ریکارڈ کریں اس کو ایڈٹ کریں اور ڈال دیجئے ایڈٹ کرنا ضرور نہیں ہے نہیں سے ایڈٹ کرنا ایڈٹ کرنا ایڈٹ کرنا ایڈٹ کرنا ایڈٹ کرنا ایڈٹ نہیں ہے آپ ون ان دے گو آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے 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 سوفیئرز ہیں وائی 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 میکس اور مختلف جن کو آپ اور ڈاللوڈ کر کے تو ویڈیو ایڈٹنگ نہ جبھائیں آپ ویڈیو ایڈٹ نہ کریں اس ویڈیو میں ایڈٹنگ کا دماغ سے نکال رہی ہے آپ کو ایڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف ایک on the go ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اور اس کو آپ پوست کریں جیسی بھی آپ ڈال دیں کیونکہ ونس یو ویڈیو ویڈیوز آپ کی جو ہیڈٹیشن دنیا کے سامنے آنے والی ویڈیو ختم ہو جانا ہے then you can move towards the facebook live facebook live میں خوبصورتی یہ ہے کہ people can actually interact with you اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ mostly جب آپ facebook پہ live جاتے ہیں لوگ encourage کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں جاتے کے ساتھ likes آنے شروع جاتے ہیں چاہے بھی آپ آپ نے کچھ بولنا شروع نہیں بھی کیا ہے تو لوگ اس کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کر لیں اگر تو اس کے بعد وہ facebook live پہ آنگے تو this is a process جس سے ان کا confidence گئن ہوگا سر میں یہ کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہم آن لائن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں کیا وجہ ہے تو میں دانش بھائی کی بات سے اگری کرتے ہوئے ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو فیئر ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے اندر اس لیے ہوتا ہے کہ بڑھوں کے سامنے بات نہیں کرنی اپنی بات بتانا نہیں ہے بڑھوں کے درمیان میں نہیں بیٹھنا تو وہ ڈر ایک تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں ویڈیو بناتا ہوں تو اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا لیتا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے وہ پانچ سال کا ہونے والا ہے تو چار سال سے یعنی گی جب مجھے دیکھ رہا ہے ایک سال سے ہی تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بو ویڈیو بناتے ہیں کہ کمبر وہ سامنے رکھتے ہیں موبائل کو اور بولنے لگ جاتے ہیں وہ دیکھ دے کر مجھے کہتا ہے ابو بیٹیو بنا دو میری میり بھی بناوں گا بنا تو میں ان کے سامنے اپنے دانت دیکھا کر وہ کیسے لگتے تمہارے دانت تو ویڈیو اس کو بنانا آگئی ہے موبائل سے ویڈیو کیسے بناتے ہیں سیلفی کیسے لیتے ہیں پھر واتس اپ کیسے چلاتے ہیں واتس اپ پہ پھر وائس نوٹ کیسے بھیجتے ہیں یہ سب اس کو آگیا آہستہ آہستہ تو مجھے وائس نوٹ بھی بھیجتا ہے وہ اس کے اندر اور ویڈیو کے اندر اس کو میں نے صرف یہ بتایا بیٹا میرا نام یہ ہے میں اس کلاس میں پڑھتا ہوں اسکول کا نام یہ ہے اور میں یہ بنوں گا یہ ویڈیو بنا گا وہ مجھے بھیجتا ہے تو اس سے اس کے اندر اب یہ ویڈیو بنانے کی جو ترغیب ہے اس کو وہ حاصل ہو رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے اسے صرف اور صرف جیسے کہ اس کی والدہ کہہ ہے کہ بس پڑھا تو اسکول بھیجو اور وہ کرنے لگیا تو بہت سی چیزیں وہ پیچھے رہ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ بڑوں کی جو ہماری مجلس ہوتی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑوں کی باتوں میں نہ بیٹھو بڑے جب بات کر رہے ہیں آپس میں تم بچے وہاں سے بھاگ جو تو وہ میں نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بڑا پن کا خوف کسی بڑے کا خوف نہ بیٹھے یہ کوئی بڑا بھی ہوتا ہے یہ جو بڑے کا جو لفظ ہے یہ میں اس کے دماغ سے اٹھانا چاہتا ہوں یہ آپ نے کیا نام ہے آپ کے بیٹے کو وامیز یہ آپ نے وامیز کے اوپر like you have done such a big job اور وہ بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرے گا لیٹر آن بکوز یہ جو آپ نے کانفیڈنس بیلڈ کرنے دیفنیٹلی that's a good initiative ساہا تیچرز ویڈیو کیوں نہیں بڑھاتے سوال تو ہی تھا نا نام طور پہ جو ٹرینر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے جو کانٹنٹ ہے وہ یونیک ہو تو اس یونیکنس کے وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اگر بہت سارے یہ کہ اگر کسی اور کی ویڈیو ہے تو کہے کہ اگر میں اسی کی ویڈیو کافی بنا دوں تو وہ تو اللیڈی موجود ہے تو میں اپنا کانٹنٹ خود بناوں اور وہ یونیک بنا کے اس کے پر کام کروں تو وہ اسی میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ تو رونگ ہے خلط ہے یہ اپنے دوسرے کی جو بھی آرہا ہے جہن میں رینڈم لی باست کی طرح تو بنا جانے چاہیے تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہم چاہیے کہ ہم اگر از اٹرینر از اٹیچر کہ ہم اپنی جو بھی ہے ہمیں نہ آپ کو بھی ویڈیو کا مسئلہ ہے نہ مجھے نہ امیز بھائی کو بھی لیکن یہ ہے کہ کانٹنٹ ہم کریئیٹ نہیں کر رہے تو اس کی واجہی ہے میری تو ہی خوشی ہوتی ہے جو مجھے فیار ہے کہ میں کانٹنٹ کچھ یونیک کروں تو اس واجہ سے جو کانٹنٹ نہیں بن پا رہا یونیکنیس کے واجہ سے مخایر جیسی درہنی وہ یہ ہوتا ہے کہ اہم طور پہ جب آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے اجازت چیزیں نہیں یونیک نہیں مطلب یہ کہ کچھ ایسا کانٹنٹ کی جو یوٹیوب پہ کچھ نئے ہیں تو اس کو ملے آپ ان کی ساری بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یونیک ہے وہ آپ کی شکل کے ساتھ ہاں یہ ہے انہوں نے کچھ بھی بولے ہیں ان کی ٹوڑ فرق ہے ان کی ٹینڈ فرق ہے ان کی بال فرق ہے ان کی ڈاڑی فرق ہے ان کو جو لوگ پسند کریں گے وہ فرق ہے آپ کو ان لوگ پسند کریں گے وہ فرق ہے یہ سوچنا کہ یونیک کرو تو سب سے بڑی بیوکوفی ہے یونیک آپ ہیں یونیک آپ پشتوں میں اسے سمجھا دیں پاڑی جو آپ کی دوسری زبانہ بجی ہو اس میں سمجھا دیں ہم یونیک ہیں یونیک آپ یہ کیوں سوچ رہے گے میں کچھ یونیک کروں پوری قوم کو پتہ نہیں ڈرا دیا ہے چیٹنگ نہیں کریں آپ اس کی بات کو اچھا سمجھتے ہوئے آگے اچھی طریقے سے بیان کر رہے ہیں حدیث کیوں بیان کر دیں آپ کہیں جی میں حدیث یونیک کروں گا ابھی کہاں سے یونیک کرو ہے علم ہے نا وہ علم کو آگے ٹرانسفر کرنے کا انداز اتنے علماء ہیں اب تو آن لائن یوٹیوب پر بناتے ہیں محلانہ تاریخ جمیل کی بات کیوں سنتے سب ان کا انداز فرق اسی چیز کو وہ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کیا فرق ہو جاتی ہے اتنے گانے والے ہیں ایک ہی گانہ بہت سارے لوگ گاتے ہیں کسی کا گانہ زیادہ چلتا ہے کسی کا گانہ کیوں اس کی آواز فرق ہے اس کی شکل فرق ہے اس کا انداز فرق ہے تو یہ چیز دماغ سے آپ کو ایک اور یہ ایک اور آپ کا خامہ خیر کا فیر ہے کہ کچھ یونیک ہونا چاہیے بھائی کوئی یونیک نہیں ہونا چاہیے شروع میں تو آپ رحیان اللہ والے نے کونسی یونیک بات بولی تھی کوئی بھی یونیک بات نہیں بولی تھی بس بولی تھی وہ بول دینا ہی یونیکنس ہے آپ کی کہ آپ بول رہے ہیں کوئی بول ہی نہیں رہے سب گنگے بیٹھے ہیں تو اس وقت تو انٹرنیٹ پر پاکستان میں صرف بول دینا ہی یونیکنس ہے یہ نہیں ہے یہ ہی یونیکنس ہے کہ آپ بول رہے ہیں آپ بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے آپ کی یونیکنس بن جائے گی خود ہی بن جائے گی آپ کو پتا ہوگا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال کے بعد کہ آپ کو اسی چیز پر بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ بات کرنا آپ کے لئے بیکار ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا یوٹیوب پر چینلس میں آپ نے کچھ ڈیلیا ہے ویڈیو ڈیلیٹ کریں کیوں اس لئے کہ وہ بیکار تھیں آپ کے نظریک بھی بیکار تھیں تو ان کو انلسٹ کریں ڈیلیٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے بچوں کے لئے بیکار نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان کے لئے بیکار ہوں لیکن پھر بھی آپ کا ٹائم تو ریکارڈ ہو گیا تو یہ نہ سوچیں میرا آپ کو یہ مشورہ ہے اور کیا وجہ ہے ویڈیو نہ بنا رہے ہیں آپ کچھ خاص وجہ نہیں کچھ خاص تو مجھا کسی کے بعد بھی نہیں ہے یہ بہت بڑا بس کنسپشن ہے سستی ہے ایڈیٹ کو لے کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے لئے ویڈیو اپلوٹ کرنے کے لئے ایڈیٹ کرنا ضروری ہے ایڈیٹر کان سے لے کے ہیں ایڈیٹر بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو آپ نے وہ بات بہت بہت اچھی کی کہ آپ نے وہ بات بہت بہت اچھی کی کہ کسی ویڈیو روز کی بناتا ہے ایک مزے کی چیز آج میں نے چھکھی جا بھی انشاءاللہ اس کمپلیمنٹ کروں گا عام طور پر نورمل ویڈیو میں ہوتا ہے بیگراؤنڈ کرنا بیگراؤنڈ چینج کرنے کا تو زوم پر آپ ایک مٹنگ اپن کر دیں اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں اور ریکارڈ کا بٹن دبا دیں وہ ریکارڈ بھی ہوتا رہے گا اور پیسے آپ ورچال بیگراؤنڈ لگا دیں اور وہ آپ ویڈیو جب مٹنگ کریں گے ویڈیو سے اپلوٹ کریں بیگراؤنڈ بھی چینج کریں یہ ایک نئی چیزیں مجھے نہیں بتاتی آپ بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں زوم پر انپیٹ پر یا پیٹ پر انپیٹ پر اس طرح بہت ٹوز ہیں اصل پرابلم کوالٹی افروف کرنا نہیں ہے اصل پرابلم ہم پر ہون تو کرنا ہے نکھار پیدا پہ پہلے تو کرنا ہے پھر آپ کو بھوگ لگے ہیں اس وقت کوئی ایک ویب سائٹ ایسی میں نہیں جانتا پاکستان کی جو پورا سکول ہم نے غلطی کری ہم نے پورا انٹرنیٹ پر سکول بنا کے بند کر دیا ہم نے پورا سکول بنا رہے تھے ہم اب تک بند چکا ہوتا ہم نے غلطی کری کہ اس کو فوکس کر دیا اور بند کر دیا میں اپنا آپ ہی رہتا تو اچھا تھا کسی کا مشورہ مانگا تو اس نے اپنا مشورہ دے دیا اس کا مشورہ ٹھیک تا اس کے ساتھ سے تو وہ ہم نے سکول بند کر رہا آن لائن ہم نارا سکول اب تک آن لائن اچھا خاصہ کچھ نہ کچھ ہوئی گیا ہوتا بہرحال ابھی تک ایک ویب سائٹ ایسی پاکستان کی نہیں ہے جس کے اتنے بڑے تیس مارخان پاکستان ملک جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے اس کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ نہیں ہے جس کی کوئی کسٹ بھی نہیں ہوتی جس پہ تمام سکول کے زیرو ٹو ٹین تک کی پورا کورس پڑھا ہو اتنا بڑا تیس مارخان پاکستان کیلئے جان دینے والے لوگ موجود ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو موجود ہیں ناراض ہو جاتے ہیں فوراں ایک سیکنڈ میں پاکستان کو کوئی بولو کام کب کریں گے اس کے لئے اس پہ کچھ آپ بہار سے پاکستانی ہیں کچھ پتہ ہیں آپ بھی امریکہ بھاگ رہے ہیں سر اس وقت تو میری طرف سے میرا جتنے بھی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ مجھے بھی فالو کر لیں تو میں پہلی دس دوسری ویڈیو دوسری ویڈیوی ہوگا بعد دوسری ویڈیوی اپلوڈ کردھوں گا تو جو دیکھنا چاہتا ہے کہیسی ویڈیوی کیا سکتے ہیں ہی یہاں سکتے ہیں والای ایڈیوی کردھوں گا طرف دیکھیں گے سر کو پسولو کردھوں گے اور دیکھ لے کیسی طرح سے جتے سے پروری دوسری ہے اور سر آپ کا سوال تھا ایک سکول نہیں ہے کچھ بہت اچھی کنکریٹ ویب سائٹس خان اکیڈمی وغیرہ بھی ہیں پاکستانی کریکلم نہیں ہے سبق ہے سبق در پیک ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑا 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 جس کو بہت بڑا گیپ ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے یہ بہت بڑا گیپ ہے اور اس پہ انیشیٹیو لینا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے جو ہم لوگوں کی کیبیبیٹی ہم لوگوں کی سکلے پہلے ہم لوگ اپنا دو کنٹریبیوشن ڈالے ہیں جو میں سکھا سکتا ہوں کم سے کم میں تو سکھا ہوں جو آپ سکھا سکتا ہیں وہ آپ تو سکھائیں اور پھر جو لیٹر آن جو بھی سکھا سکتا ہے جس کی جو بھی سکل ہے جو بھی پوٹینشل ہے they should come up they should step step ahead اپنا game آگے کریں record کریں publish کریں بہت خوشی بھی آپ سے ملاقات کر کے بہت عرصے سے کوشش کیا رہا تھا ملاقات ہونے ہی پا رہی تھی and definitely inshallah I'll come back with the ideas thank you so much thank you